راجی صفحہ سانسد سنجے سنگھ کو تگلک روڈ تھانے سے ستھانانترن کی تیاری ماملے میں ایڈی نے عدالت میں بتایا کہ سنجے سنگھ کو مکھیالے سے کہیں بھی ستھانانترن نہیں کیا جائے گا آپ کاری نیتی سے جڑے منی لونڈرنگ ماملے میں گریفتار سنجے سنگھ نے ادھوکتہ فاروق خان کے مادھیم سے تگلک روڈ تھانے ٹرانسفر کرنے کے خلاف راؤج ایوینیو کورٹ میں آویدن داخل کیا تھا آپ نے تھا کہ آویدن کو سنوائی کے لیے سبکار کرتے ہوئے عدالت نے ایڈی کے جانچادی کاریوں سے اس سمبند میں ریپورٹ مانگی تھی اس معاملے میں سنوائی کے لیے دھوپیر کا وقت تیع کیا تھا اس دوران ایڈی نے کورٹ کو بتایا کہ سنجے سنگھ کو ایڈی مکھیالے سے کہیں اور ستھانانترن نہیں کیا جائے گا دیکھئے ہمیں کل یہ پتا چلا کہ سنجے سنگھ صاحب کو پرسوں رات میں ان کو لاک اپ میں نہ رکھے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم پولیس اسٹیشن تگلگ روگ بھیج رہے ہیں اور انہوں نے جب اس کو اور ان سے سہمتی مانگے گی تو انہوں نے سہمتی نہیں رہی تو ان سے یہ لکھوایا گیا کہ آپ پھر لکھئے کہ آپ اپنی سوکشہ سے یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو لاک اپ کے باہر گدہ ودہ شہر یا بستر چادر جو بھی ہے وہ دے دیا گیا اور ان ساتھ انہوں میں ٹریٹمنٹ کیا گیا اس کے بعد یہ تھا کہ جب چوکی کسٹڈی ایڈی کو دی گئی ہے تو پولیس اسٹیشن تگلگ روڈ جانے کوئی تک نہیں بنتا تو جب یہ پتہ چلا اور سنجے سنگھ صاحب کو اس بات کی کوئی اپریہنشن تھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ سب لوگی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کیس ہے تو پھر ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی کیونکہ کورٹ کا آدھیش بہت صاف ہے کہ یہ ایڈی کے کسٹڈی میں ہے اور جو بھی آپ ایڈی کے یا پولیس کے کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں پیارہ 15 میں سنجے سنگھ کے ریمانڈ آرڈر میں بھی کوٹ نے لکھا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے دائرے میں انویسٹیگیشن ہوں گی تو یہ سب چیزوں کو کچھ وہ کھیل ویل ہو رہا ہوگا جو بھی ہوگا تو ہم نے اپلیکیشن لگائی ہے آج کہ یہ نہیں کر سکتا ہے ہم نے مارننگ میں فائل کی اس کو منشن کیا پھر جیسے آپ نے اس پر ایکسپ کی منشننگ اور اسے ایڈی سے ریپلائی مانگ آیا اور ابھی بحث ہوئی آپ لوگ کوٹ نے بحث میں تھے اور کافی دیر بحث ہوئی اور کوٹ نے ہماری سمیشن کو مانا اور انہوں نے پھر انڈرٹیکنگ دی اور انڈرٹیکنگ دی کوٹ میں کہ ہم ان کو کہیں پھر شفٹ نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ ساہب ایڈی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ کوٹ کے آدیشوں کی بھی اوہیلنا کرنا شروع کر دے دیش میں قانون کا راج ہے جو کوٹ کا آڈر ہے تو ایک نیائی پرکریہ اسے آپ سے چیزیں چلنے چاہیے تو یہ وہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی